میرے بھائیو تم بیوی کی عزت کروگے الحمدللہ سنوہ الحمدللہ ان کو عزت دوگے تو انشاءاللہ وہ بھی دل توٹ کر تم سے محبت کرے گی اور جس گھر میں محبت پیدا ہوگی اللہ اس گھر میں رحمت کو بھی نازل کرے گا برکت کو بھی نازل کرے گا رحمت کو بھی نازل کرے گا برکت کو بھی نازل کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ بیوی تھی گیارہ بیوی تھی کسی بیوی سے آپ کو یہ روایت نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی نے کسی بیوی بیوی کے بیوی فکبی بھی کبھی آہا ہا مارا ہو نہیں نہیں تمام ازواج مطحرات کہتی ہیں فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی گھر کے اندر میں داخل ہوتے تھے ہوتھوں پہ تبسم ہوتا تھا چہرے پہ مسکرات ہوتی تھی چہرے پہ مسکرات ہوتی تھی قربان جاؤ میرے بھائیوں میرے نوجوانوں گھر صرف سونے چاندی کے سکتوں سے نہیں چلتا ہے روپے پیسے سے صرف گھر نہیں چلتا ہے گھر تو اچھے اخلاق سے چلتا ہے اچھے اخلاق سے چلتا ہے اس لئے اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے انشاءاللہ کرو گے میرے بھائی نوجوانوں کتنے لوگ کرو گے انشاءاللہ بچہ لوگ بھی ہاتھ اٹھا دیا ہاتھوں کلے ہو کے یہ بھی تو بڑا ہوگا یہ بھی تو نوجوان ہوگا یہ بھی تو نبی کے سنت کے مطابق نکھا کرے گا انشاءاللہ اس کی بھی تو بی بی ہوگی اب قربان جاؤ اب رہی بات یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں تھوڑی سے ککتے ہیں کہ کبھی کبھی بول دیتی ہے کچھ زیادہ بول دیتی ہے تو تورا برداشت کرلو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ لے قربان جائے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ لے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں قربان جائیے کچھ لوگ سفر کر کے پہنچے کہ اللہ کے ولی ہیں ان سے ملاقات کرنی ہیں ان سے کچھ فیض حاصل کرنا ہے کچھ لوگ ان کے گھر پہ پہنچے دروازے پہ دستک دیا دروازے کے دروازہ کھلا پردے سے ایک عورت کی آواز آئی لگے کہ جیس دی آنے والوں نے کہا کہ حضرت ہیں والا حضرت کون حضرت مولا کہ معروف کرخی رحمت اللہ لے ہیں والا تمہوں کا دماغ خراب ہو گیا یہ کوئی حضرت عجرت نہیں ہے جاو یہاں کوئی حضرت نہیں دروازہ بند کر دی حضرت معروف کرخی رحمت اللہ لے جنگل میں لکڑیاں چھو لکڑیاں کارتے تھے لکڑی کار کر لاتے تھے بازار میں بیجتے تھے اور آدھا پیسہ سے اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے باقی جو پیسہ وشتہ تاللہ کے رحمت صدقہ کر دیتے تھے سبحان اللہ اب یہ لوگ سوچے کہ بھائی اتنا دور سے ہم لوگ آئے ہیں یہ ان کی بیوی کہہ رہی ہے یہ کوئی حضرت وغیرہ نہیں ہے یہ کوئی حضرت نہیں ہے تم لوگ غلط فہمی میں ہو یہ حضرت نہیں ہے لیکن اتنے دور سے آئے ہیں کم از کم ملاقات تو کر لیں اب کیا ہے نہیں ہے تو لوگوں سے پوچھا بھائی حضرت کہاں ملیں گے تو لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ بستی سے باہر نکلو گا وہ جنگل میں وہ لکڑی چونتے ہیں لکڑی کارتے ہیں وہ ہی ملاقات ہو جائے گی تو لوگ بستی سے جب باہر نکلے دیکھا یہ ایک بزرگ اللہ والا شیر پر بیٹھا ہوا ہے سبحان اللہ بولدہ ماشاءاللہ شیر پر بیٹھا ہوا ہے اور ساپ کا کوڑا بنا کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے شیر پر لکڑیوں کا گھٹھلا لے کر چلے آ رہے ہیں یہ لوگ گئے تو دنگڑے گئے یہ کون آدمی بھائی شیر کے اوپر میں سوار ہے اور ساپ کا کوڑا ہاتھ میں رک گئے مارو کرخی رحمت اللہ لے شیر کو روکے رکو ان لوگوں کو دیکھا آج نبی آدمی ہے یہ چہرہ تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا پوچھا بھائی تم لوگ کہاں سے آئے کہاں جا رہا ہی تھا بولا حضرت ہم لوگ حضرت مارو کرخی سے ملنا چاہتے ہیں بولا میں ہی مارو کرخی ہوں کیا بات ہے بولو تم لوگ میرے گھر سے آئے ہو میری بیوی کچھ بولی ہے کیا بولا حضرت بولی کیا ہے تو ہماروں ہم لوگوں کا تو کلیجہ ہی سک گیا ہے تو حضرت مارو کرخی رحمت اللہ لے نے فرمایا کہ سنو اگر میری بیوی تھوڑی دماغ کی تیز ہے وہ ہم کو نہیں سمجھ پا رہی ہے اسی کی وجہ سے ان کی ان کی ان کی بزبانی کو میں برداشت کرتا ہوں تو اللہ نے خون خار جیسا شیر کو میرے تابع بنا دیا ہے یہ انہی کی وجہ سے میں بیوی کی عذیت کو برداشت کرتا ہوں اس کی بددماغی کو برداشت کرتا ہوں اللہ یہ خون خار شیر کو ہمارے تابع کر دیا ہے کہ میں اس کے اوپر میں سواری کرتا ہوں آہ قربان جانو جانو اب رہی بات یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں تھوڑی سی بھولی بھالی ہیں سیدھی ہیں بہت سیدھی اب سوچو تو سہی چلچلاتی دھوم میں آنگن میں بیٹھ کر کھانا بناتی ہے بھوک لگی ہے کھانا بن گیا ہے لیکن اس وقت تک وہ کھانے میں ہاتھ نہیں لگاتی ہے جب تک اس کا شوہر کھانا نہ کھانا بھولو بھا صحیح غلط ہے بھے عورت پہلے کھاتی ہے کہ بات میں کھاتی ہے بھائی بھولو بھائی اب بات میں کھاتی ہے عورتیں پہلے شوہر کو کھلاتی ہے قربان جائیے قربان جائیے میرے بدن کا میلہ کپڑا ہم گھر میں کھول کر چھوڑ دیتے ہیں بی بی میرے میلے کپڑے کو ساپ کرتی ہے میرے بچوں کی پروریش کرتی ہے میرے گھر میں جھارو لگاتی ہے بھائی کر سکتے نہیں کر سکتے بھائی کریں گے انشاءاللہ بھائی کریں گے انشاءاللہ اب رہی بات یہ ہے کہ تھوڑی زیادہ بولتی ہے تو بول لیں حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب امیر المومنین تھے ایک آدمی کی بیوی ایک آدمی کی بیوی بہت بس زبان تھی اب وہ بولتی جب بولنا شروع کرتی تھی نا تو روکتی نہیں تھی یہ آدمی سوچا کہ امیر المومنین کو شکایت کرائیں یہ مسالہ حل کیسے ہوگا تو وہ بیوی کی شکایت لے کر حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو پردہ لگا ہوا ہے تو وہ بیٹھک میں بیچارے بیٹھک میں روکے کہ حضرت عمرہ المومنین نکلیں گے تو ہم اپنے شکایت پیش کریں گے تو ادھر اندر میں حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان کو کھوک جا رہی تھی وہ بولے جا رہی ہے بولے جا رہی ہے حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش سن رہے ہیں بیوی بولے جا رہی خاموش سن رہے ہیں یہ آدمی سوچا گے اللہ ہم اپنا فیصلہ کروانے آئے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں گے اس کی بیوی تو خود سنا رہی ہے ان کی بیوی تو ان کو خود سنا رہی ہے تو میرے بھائی قربان جائیے وہ شخص سے وہ لگ نہیں ان کو سنا نے پھائیدان وہ لوٹنے لگا حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے درمیان میں نکلے وہ آواز دی اوہ بھائی ادھر آئے کس کام سے آیا تھا اب بغیر کام کیے بچا لگیا ملا نہیں کیا بات ہے کہا کہ نہیں حضرت رہنے دیجئے بات سمجھ میں آگئے یہ میری اب آپ بولنے کی ضرورت نہیں بولو تو صحیح کیا بات ہے بولو تو صحیح کیا بات ہے کہا کہ حضرت میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا تھا لیکن میں نے یہاں دیکھا کہ آپ کی بیوی تو میری بیوی سے زیادہ بول نہیں آپ خاموش سن رہے تھے حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کوئی نوکر ہو تمہارے گھر میں اگر کوئی نوکر ہو تمہارا گندہ کپڑا دھوئے تمہارے گھر میں جھارو لگائے تمہارے گھر کی نگوانی کرے تمہارے بچوں کی پربرش کرے بلا ہاں برداشت کر لیں وہی سمجھ لو وہی سمجھ لو بیوی اگر بھرچر کر کچھ بولتی بھی ہے برداشت کر لو اس میں بھی سواب ہے مارنا نہیں ہے مارنا نہیں ہے